اسلام علیکم ویورس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 164 کی ایکسپوزیشن کریں گے پچھلی آیت میں پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ پر واضح کیا کہ تمام انبیاء کو ایک ہی کتاب دی گئی ایک ہی شریعت دی گئی ایک ہی دین دیا گیا ایک ہی اللہ کا قانون اور ذابطہ دیا گیا تاریخی تبار سے ان کے جو حالات جو جزوی تھے وہ ایک الادہ چیز ہے لیکن بات یہاں پر دین کی ہو رہی ہے وہ ایک ہی وہ سب کو ایک ہی طرح کر دیا گیا اور اس میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ زبور کے معنی کتاب کے ہیں تورات کے معنی قانون کے ہیں انجیل کے معنی بشارتیں خوشخبریاں اسی طرح قرآن بڑا جامع لفظ ہے بڑی دیپت ہے اس کے معنوں میں تو اس کے اوپر ایک الادہ ویڈیو کریں گے قرآن کا جو لفظ ہے اس کو کسی ایک لفظ میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا یہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کا اللہ کی طرف سے یہ اعلان عام ہے جس کو انگلیش میں پروکلمیشن بولتے ہیں یہ وہ ہے اگر اس کو مختصر طور پر بیان کریں جیسے ریاست کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے عوام کے لئے پبلک کے لئے تو یہ اللہ کا اعلان عام ہے پروکلمیشن تمام انسانوں کے لئے یہ چیزیں واضح ہونی چاہیئے دوسری یہاں پر یہ چیز جو اس حیت کے اندر آ رہی ہے وہ ہے اللہ کا کلام جو اس نے انبیاء سے کیا اور خود بتا دیا کہ یہ جو کلام ہے اللہ کا وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے میں اور آپ آپس میں ہم بات کرتے ہیں یہ اس طرح سے بات نہیں ہے جیسے انسان آپس میں آمنے سامنے بات کرتے ہیں تو یہ یا ٹیلی فونک کوئی رابطہ کرتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے اللہ کا انبیاء کے ساتھ کلام کرنا یہ ہوتا تھا کہ اس کا کلام اس کی وحی کے ذریعے سے انبیاء تک پہنچتا تھا یہ نہیں کہ جیسے انسان آپس میں بات کرتے ہیں اس طرح سے نہیں وہی نازل ہوتی تھی اس میں اللہ کا کلام ہوتا تھا اس کا پیغام ہوتا تھا وہ خود بتایا ہے قرآن نے کہ رسول کے دل پر الکا کی جاتی تھی اللہ کی وحی رسول کے دل پر یا نبی کے دل پر الکا کی جاتی تھی الفاظ کی شکل میں اب یہ جو نظام ہے وحی کا دل کے اوپر الکا ہونا الفاظ کی شکل میں ملنا اللہ کا کلام الفاظ کی شکل میں ملنا انسانی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتے یہ آپ نے یہ کونسپٹ کلیر کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی اور اس میں پھر بہت سارے دشواری آئیں گی کنفیجن ہوگی ٹھوکر لگے گی بات سمجھ نہیں آئے گی بھٹکتے پھریں گے تو بہت ضروری ہے یہ کونسپٹ کلیر کر لیں آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اللہ کا کلام بزریہ وحی انبیاء تک پہنچتا تھا اور وحی الکا ہوتی تھی انبیاء کے کل پر الفاظ کی شکل میں لیکن انسانی اقل اس کو نہیں سمجھ سکتی ہے سورہ نجم میں یہ بات کہی گئی ہے فغشاہ ما غشاہ کہ اگر کوئی بھی شخص وحی کو سوچنا شروع کر دے کہ یہ نازل کیسے ہوتی تھی کیفیت کیا ہوتی تھی تو کہتا ہے سوائے حیرانگی کے اقل کے پاس کوئی چیز نہیں ہے حیرت کے سوا حیرانگی کے سوا اسے کچھ نہیں ملنے والا جتنا سوچتا جائے گا کوئی جواب نہیں ملے گا تو اب اس کو جیسے انہوں نے بنایا نا قیامت کی نشانیاں اور یہ وہ چیزیں اسی طرح انہوں نے نبوت کی نشانیاں بنائیں پھر کیونکہ یہ چیزیں انہوں نے کاروبار کرنے تھے مذہبی کاروبار اس کے لیے انہوں نے موجزات کرامات نبوت کی نشانیاں قیامت کی نشانیاں اس طرح انہوں نے وہی کی کوئی کیفیات اور علامات بتائیں کہ رسول کو پسینہ آجاتا تھا اور ان کی جو ان کی جسم جسم کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا ران کی ہڈی جو ہے وہ بڑی وزنی ہو جاتی تھی اور کسی پر رکھ دے وہ ٹوٹ جائے اس کے وزن سے اتنا وزنی ہو جاتا تھا جسم گھنٹیوں کی آواز آنے لگ جاتی تھی یہ بتائی گئی نا روایات کے اندر بڑی بڑی وہ مقدس کتابیں جو کہتے ہیں قرآن کے بعد صحیح ترین ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ہیں یہ سارے افسانیں ہیں قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی فریب دیا گیا وہی کی حقیقت خود خدا نے بتائی ہے کہ یہ اس کی کیفیت کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی اس کی یہ نازل کیسے ہوتی تھی نہیں سمجھ سکتی اور اس کی ضرورت بھی نہیں فارغ جیمپل اگر کوئی شخص وہی کی کیفیت کو سمجھ لے کہ نازل کیسے ہوتی تھی کس طرح رسول کے دل پر الکا ہوتی تھی الفاظ کی شکل میں تو یہ ایک انفرمیشن ہی ہوگی آج تو وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے تو اگر ہمیں معلوم بھی پڑ جائے تو ایک انفرمیشن ہی ہے نا اس کا ہماری تعلیم اور تربیت سے تو کوئی تعلق نہیں صرف ایک انفرمیشن ہمارے پاس آ جائے گی کہ ہاں جی ایسے وہی نازل ہوتی تھی یہ وہی نازل ہونے کی یہ کیفیت تھی اس کے سوا تو ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں یہ چیز ہمارے کریکٹر کے اوپر تو کوئی چیز کوئی مصبت اثرات مرتب نہیں کر سکتی فیدہ ہی نہیں ہے اس انفرمیشن کا اگر ہمیں حاصل ہو بھی جائے اس لئے قرآن کریم یہ انفرمیشن نہیں دیتا لیکن وہی کا جو مواد ہوتا ہے جو کچھ وہی کے اندر کہا گیا ہوتا ہے اس کو انسانی عقل سمجھ بھی سکتی ہے پرک بھی سکتی ہے اس کو انیلائز بھی کر سکتی ہے اور اس کو عقل و فکر کی روز سے ٹیفٹی فائی بھی کر سکتی ہے اس کی روز سے مشاہدہ اور تجربہ بھی کر سکتی ہے اور وہ پورا اترے گا صحیح صحیح پورا اترے گا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہی جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہ پورا ہوتا چلا جاتے ہیں لیکن نازل کیسے ہوتی تھی کیفیت کیا ہوتی تھی انسانی عقل اس کو معلوم نہیں کر سکتی کر بھی لئے تو کوئی فیدہ نہیں اس لئے قرآن بتاتا ہی اب ہمارا سارا جو زور ہے روایات کا یا مذہب کا یا مذہب کے جو مذہب کا شکار ہیں جو لوگ ان کا کہ وہی نازل کیسے ہوتی تھی اس کی علامات کیا تھیں اس کی کیفیات کیا تھیں وہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن جو وہی بھیجنے کا مقصد تھا انبیاء کی طرف جو مقصد تھا انسانوں کی تعلیم و تربیت اس کی روح سے انسانوں کا ایک نظام اس کی طرف نہیں آئیں گے تو اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جو کچھ وہی کہہ رہی ہے اس کے مطابق اپنی سوسائیٹی کا نظام بناو افراد کی تعلیم و تربیت کرو ان کا مائنسیت تیار کرو وہ جو ذابطہ اخلاق وہی کے اندر دیا ہوا ہے اس کے مطابق انسانی شخصیت کو ڈھلو وہ جو اعلیٰ صفات قرآن نے بتائی ہے انسانی شخصیت کی ان کو ایڈاپٹ کرو وہ نہیں کریں گے وہی کیسے آتی تھی اس کی کیفیات کیا تھی اس کی علامات کیا تھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے یہ ہوتا ہے جب لوگوں کا رخ جو ہے اصل چیز سے جب ہڑتا ہے وہ پھر اسی طرح وہ بھٹکتے پھرتے ہوئے پھر ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا کوئی نشانے منزل نہیں ملتی وہ جتنا بھٹکتے ہیں اتنا ہی اپنی منزل سے دور چلے جاتی ان کا ایک ایک قدم ان کو ان کی منزل سے دور لے جا رہا ہوتا ہے یہ حالت ہو جاتی اس قوم کی آج یہ ہے ہماری حالت کہ جس مقصد کے لئے وئی آئی جو اوبیجیکٹیو ہے اس کے اوپر نہیں آئیں گے جو اس وئی کا پیغام ہے اس کی لگے ہوئے ہیں اس کی وئی کی کیفیات علامات وئی کی مہیت کیا ہے کیسے نازل ہوتی یہ یہ سوالات ہیں جبکہ قرآن نے خود بتا دیا اے فغشہ ہماغشہ کہ اگر اس کے اوپر کوئی کوشش بھی کروگے تو سوائے تمہیں حیرانگی کے کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ انسانی عقل محدود ہے اس کا وحی اور اس کا یہ جو پروگرام ہے لا محدود ہے انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی سمجھ بھی لے تو فیدہ نہیں ہے ایک انفرمیشن ہی ہے بس کیونکہ یہ چیز انسانی اخلاق اور کردار کو صحیح نہیں کر سکتی جو چیزیں صحیح کر سکتی ہیں وہ وحی کی سمجھ آتی ہیں عقل کی کسوٹی پر پورا اترتی ہیں مشاہدات تجربات کے اوپر پورا اترتی ہیں ان کو انیلائز کریں پوری اتریں گی تو ان کی طرف آئیں یہ بنیادی چیز آپ کو سمجھ آئی اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 164 کیا یہ رہ کہ وروس لن یہ رسول کی جمع اور اے رسول بعض ایسے رسول ہیں رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ اے رسول بعض ایسے رسول ہیں کیسے بتا رہے کہ یہ رہے یقیناً ہم نے اس سے پہلے تجھ پر ان کا حال بیان کیا یعنی سارے انبیاء کا نہیں جو ضروری تھے ان انبیاء کا اے رسول ہم نے تجھ پر ان کا حال بیان کیا ان کا ان کی اقوام کا تاکہ اللہ کے قوانین اور ذابطوں کو سمجھنے میں آسانی رہے تو وہ کسے کہانیوں کے طور پر ان کا حال بیان نہیں ہوا اس لئے بیان ہوا تاکہ اللہ کے قوانین اور ذابطوں کو تم سمجھ سکو کہ فلاں قوم نے اللہ کے فلاں قوانین کی خلاف وردی کی تباہ ہوگی فلاں قوم نے اللہ کے فلاں قوانین کی اطاعت کی اور وہ کامیاب ہوگی یہ اس لئے بیان کیے گئے اور آگے کہہ رہا ہے اور بعض ایسے رسول ہیں ہیں ان کے مطلعے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھ پر ان کا حال نہیں بیان کیا یعنی بعض کا بیان کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا پہلے کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے تم پر ان رسولوں کا حال بیان کیا کچھ ایسے رسول ہیں کہ ان کا حال بیان کیا اور اب کہہ رہا ہے کہ بعض ایسے رسول ہیں کہ ہم نے تجھ پر ان کا حال بیان نہیں کیا تو کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ ہیں تو اللہ کے رسول لیکن جن کے متعلق ضروری سمجھا ان کا حال بیان کر دیا یہ چیز کہنے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ اور اللہ نے موسَىٰ سے کلام کیا اب وہی چیز آگی نا موسَىٰ سے کلام کیا اب جیسے ہم ہم کلام ہوتے ہیں انسان وہ تو اس طرح سے ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ نے خود اپنے مطلق آیا کہ لئیسا کمسلی شیین کہ اس کی مثل کوئی شیئر نہیں تو انسان کو آمنے سامنے بات کرنے کے لئے اس کو کہیں بٹھائیں گے تو اللہ جو ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس کی جو حدود و قیود ہے اس سے تو وہ پاک ہے بات کرنے کے لئے کوئی جیسے ہماری زبان ہے دماغ تک جاتی ہے دماغ جو ہے وہ الفاظ کو ڈی کوڈ کرتا ہے سمجھتا ہے کہ کیا چیز کہی گئی ہے تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ نظام ہے یہ بھی جو ہم آپس میں چکی یہ روٹین میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس لئے اس لئے ہمیں اس کا احساس انہیں تک کبھی غور کیجئے گا کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی تار نہیں ہوتی کوئی آلہ نہیں ہوتا دور سے بول رہے ہوتے ہیں اور کان سن رہے ہوتے ہیں ہم ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے اور کس لہجے میں کہہ رہا وہ بھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی شکل بھی نظر نہ آرہی ہو صرف آواز آرہی ہو تو ہمیں اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی بڑا complicated ہے بڑا scientific پورا ایک process ہے آواز یہ بولنے کا اور سننے کا کانوں کے پردوں میں آواز کا وہ جو ٹکرانا اور پھر اس کا سننا اس طرح زبان کی movement اور اس سے آواز کا بلند ہونا تو یہ بھی بڑی ایک سائنس ہے اللہ کی بڑے قوانین اس کے تو اب اللہ کے متعلق کہنا کہ انسانوں کی طرح بات کرتا ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہم ایسا کوئی تصور اللہ کے بارے میں تو نہیں کر سکتے جب اس کی مثل ہی کوئی شہر نہیں ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں اس کی سکتے اس کے بعد لفظ آ رہے تکلیم کلام کرتے ہوئے تکلیم تو تو کلام کرتے ہوئے اللہ نے موسی سے کلام کیا یہ اس کے لفظ ہی مانے ہیں لیکن ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام کرنا ہے اللہ کا بزریہ وہی کلام کرنا ہے انسانوں کی طرح آپس میں امنے سامنے بیٹھ کرنے تو اس طرح سے اپنے کونسپٹ کلیر کریں برین میں جا کے اترے دماغ میں دل و دماغ میں قرآن اسی وقت اترے گا جب آپ تطہیر کا پیوریفکیشن کا عمل کریں گے وہ اسی طرح ہوگا کہ جب آپ اپنے وہ جو فرسودہ نظریات مذہبی اقائد تصورات اپنے مسالق وہ ذہنوں سے نکالیں گے وہ اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور فکر کیا کریں شکریہ